السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مہارات یہ مجھ پر چھوڑ دیں ارمغانہ نے بڑے انداز کے ساتھ کہا میں سمراد کے حریب دل سے نکل کر کہیں اور نہیں جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ میری بھی کچھ شرائط ہیں میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں راجہ جیپال اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا جواب میں ارمغانہ نے راجہ جیپال کو ایک طویل جھوٹی داستان سنائی جس میں امیر پری تگین سے جبرن شادی کا ذکر بھی تھا اور سبک تگین کے بے پناہ مظالم کی تفصیل بھی موجود تھی اس کے بعد ارمغانہ نے روتے ہوئے کہا مہاراج میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں مجھے ایک مضبوط سہارہ چاہیے ارمغانہ اس وقت دنیا کی مظلوم ترین عورت نظر آ رہی تھی میں تمہیں سہارہ دوں گا راجہ جیپال نے اپنے لرستے ہوئے ہاتھ ارمغانہ کی سرمگین آنکھوں پر رکھ دیئے تکلف کی ایک اور دیوار گر گئی تھی مگر اس طرح نہیں کہ میں ایک طاقتور حکمرہ کی داشتہ بن کر رہ جاؤں یہ کہتے ہوئے ارمغانہ شرازی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی مجھے عزت اور آبرو کی موت گوارہ ہے لیکن زلت اور رسوائی کی یہ زندگی قبول نہیں کچھ دیر کے لیے راجہ جیپال کو محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آب کو سنبھالا اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا میں تم سے شادی کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں اپنا دھرم چھوڑنا ہوگا میں بھی آگ کی پرستش کرتی ہوں اور آپ بھی آگ کو مقدس مانتے ہیں پھر مذہب کی تبدیلی کا کیا مفہوم ہے ارمغانہ شرازی بڑے اتمنان سے بول رہی تھی اور راجہ جیپال کی بے قراری سے اسے عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا تم جانتی ہو کہ میں ایک آلہ نسل برہمن ہوں راجہ جیپال اپنی مجبوریاں بیان کر رہا تھا علل اعلان ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا پھر کیا میں آپ کے محال میں گناہ گارانہ زندگی بسر کروں ارمغانہ کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا تھا بس اس کی یہی ایک ترکیب ہے کہ تم ہندو دھرم اختیار کر لو راجہ جیپال نے آجزانہ لہجے میں کہا پھر میری قوم یہ سوج کر مطمئن ہو جائے گی کہ میں نے تمہیں ہندو بنا کر ایک بڑا مدھبی فریضہ دیا ہے اس کے بعد میری اور تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے راجہ جیپال کی بات سن کر ارمغانہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا اور اس کے سرخ و گداز ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہت رقص کرنے لگی میں آپ کی خاطر ہندو دھرم بھی اختیار کر لوں گی مگر میری آخری شرط یہ ہے کہ میں سلطنت غزنی کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتی ہوں یکا یک ارمغانہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ شگستہ گلاب کی بجائے شولہ سوزہ نظر آنے لگے مجھے آپ کے جذبوں اور خواہشوں کی زینت بننا منظور ہے لیکن اس طرح کے غزنی کا تخت اور سبکتگین کا سر میرے قدموں کے نیچے ہو اور میں انہیں رونتی ہوئی گزر جاؤں یہ ایک کڑی شرط تھی جسے پورا کرنا آسان نہیں تھا مگر ارمغانہ راجہ جیپال کے حواس پر مسلط ہو چکی تھی مجبوراً اس نے اقرار کر لیا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے لیکن غزنی پر حملے سے پہلے تمہیں میرے ساتھ شادی کرنا ہوئی ارمغانہ ایک بے حیاء عورت تھی مگر جیپال کے سامنے اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے اس نے شرما کر سر جھکا دیا ارمغانہ شرازی اور برہمن حکمران کے درمیان یہ سیاسی معاہدہ تیہ پا چکا تھا لیکن اچانک راجہ جیپال چونک پڑا اور بلرام سنگھ کا کیا ہوگا یہ شادی تو اسے میری طرف سے بدگمان کر دے گی آخرہ بلرام سنگھ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں ارمغانہ شرازی نے بڑے بے نیاز انداز میں سوال کیا وہ میری فوجی طاقت کا قلب و جگر ہے راجہ جیپال نے کہا میں کسی بھی حال میں اس کو کھونا نہیں چاہتا اور مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ وہ تمہاری آرزو کرے ارمغانہ شرازی نے ایک مختصر سی ملاقات میں راجہ جیپال کی حالت کا اندازہ کر لیا تھا اس حکمران کے دل و دماغ میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی ارمغانہ چاہتی تھی کہ اس جنگ سے جیپال کا دل اس کے دماغ پر غالب آ جائے اور پھر مغرور برہمن حکمران گھٹنوں کے بل اس کے سامنے رینگنے لگے آپ مطمئن رہیں ارمغانہ نے اپنی نازو ادا کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نہ آپ بلرام سنگھ کو کھویں گے اور نہ بلرام سنگھ مجھے چھو سکے گا ہاں میں یہی چاہتا ہوں راجہ جیپال بے قرار ہو کر آگے بڑھا مگر ارمغانہ شیرازی ایک ادائے خاص کے ساتھ چند قدم اور پیچھے اٹ گئے مجھے ایسی ہی دھرم پتنی کی ضرورت ہے جو میرے دل کو بھی سکون بخشے اور سیاسی مسئلوں کا حل بھی پیش کرے راجہ جیپال عجیب سے خواب دیکھنے لگا تھا دوسرے دن سپہ سالار بلرام سنگھ تنہائی میں ارمغانہ شیرازی سے ملا میں ایک سپاہی ہوں مجھے سیاستدانوں کے لہجے میں گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا بلرام سنگھ نے اپنی آواز کو نرم کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس کے لہجے کی فطری سختی کسی نہ کسی عنوان نمائیہ تھی ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تمہیں تلوار کی دھار کی طرح محسوس ہوں لیکن تم میرے دل کی طرف دیکھو جو موم کی طرح پگھل رہا ہے میں سینہ پتی یعنی سپاہ سالار کی باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاسر ہوں ارمغانہ شیرازی جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی کیا مہاراج جیپال نے تمہیں کچھ نہیں بتایا بلرام سنگھ کے لہجے میں ہلکی سی جھن جلاہٹ تھی میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم اب تک میرے جذبات سے باخبر ہو چکی ہوگی مجھے درمیانی رابطے پسند نہیں ارمغانہ کی بھومیں کھنچ گئی تھی اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے میں ہر بات تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں تو پھر صاف صاف سن لو بلرام سنگھ کے لہجے کی کرختگی کچھ اور نمائع ہو گئی تھی میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں انکار کر دوں ارمغانہ نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں بلرام سنگھ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا یہی میرا مزاج ہے کہ پہلے تو کسی شیعہ کی تمنا نہیں کرتا ہوں مگر جب سینے میں کوئی خواہش جاگ اٹھتی ہے تو پھر اس کی تکمیل کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہوں کیا یہی سپاہیوں کی روایت ہے کہ ایک کمزور اور بے سہارا عورت کو جبرو تشدد کا نشانہ بنایا جائے بلرام سنگھ کے لہجے کا ٹھہراؤ دیکھ کر ارمغانہ کو خوف محسوس ہونے لگا تھا اس لئے فوراں ہی اس نے راج پور سپاہ سالار کی غیرت و مردانگی کے جذبات کو اُبھارنے کی کوشش کی تھی میں تم پر کوئی ظلم کب کر رہا ہوں بلرام سنگھ کے چہرے پر غصے کا دھندلا سا عکس تک نہیں تھا مگر پھر بھی وہ کسی چٹان کی طرح سخت نظر آ رہا تھا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری پسند ہو اور میں اپنی پسند کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا یہ کہکل بلرام سنگھ نے بہت غوش سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا میں تمہیں ساری دندگی اپنے سامنے رکھوں گا مگر تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا ارمغانہ حیرت زدہ رہ گئی بلرام سنگھ ایک عجیب انسان تھا اور اس کی خواہش اس سے بھی عجیب تھے سپہ سالار کے کردار کا یہ پہلو دیکھ کر ارمغانہ کا خوف زائل ہو گیا تھا مگر پھر بھی وہ مکمل طور پر اتمنان کر لینا چاہتی تھی یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو ارمغانہ نے اس قدر اداس لہجے میں کہا جیسے چند لمحوں بعد وہ اپنی بے کسی پر رو پڑے گی کچھ بھی سمجھ لو میں اپنے دل سے مجبور ہوں بلرام سنگھ ایک سپاہی تھا اس لیے بے جھجک ہو کر اپنی جذبات کا اظہار کر رہا تھا مگر میری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں ارمغانہ نے مخصوص نسوانی ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اپنی ساری مجبوریاں مجھ سے کہہ ڈالو بلرام سنگھ کے لہجے میں بڑی سادگی اور تڑب تھی تمہاری مجبوریاں میری مجبوریاں ہیں بلرام کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی تلوار اتار کر ارمغانہ کے قدموں میں رکھ دی ہے میں نے آہد کیا ہے کہ جو شخص امیر سبکتگین اور محمود کے کٹے ہوئے سر میرے سامنے پیش کرے گا میں اس کی کنیز بن کر ساری دندگی گزار دوں گے یہ کہتے کہتے ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اگر تم میرے آہد کی آبرو رکھ سکتے ہو تو آگے بڑھو ورنہ مجھے یہاں سے جانے دو میں بہت بدنصیب عورت ہوں یکا یک ارمغانہ دونوں ہاتھوں سے مو چھپا کر رونے لگی ارمغانہ کی شرط سن کر چند لمحوں کے لیے بلرام سنگھ کو سکتا سا ہو گیا تھا مگر وہ فوراں ہی سمل گیا تھا اور آگے بڑھ کر اس نے ارمغانہ کی سر پر ہاتھ رکھ دیا تیرا آہد میرا آہد ہے اور تیری آبرو میری آبرو ہے بلرام سنگھ کے لہجے میں آگ برس رہی تھی ارمغانہ نے آئیاری کے ساتھ اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور بھیگی پلکوں کے ساتھ بلرام سنگھ کی طرف دیکھنے لگی جس کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا ام میں تیرے پاس سبکتگین اور محمود کے سر لے کر ہی آوں گا مجھے معلوم ہے کہ یہ موت کا کھلا ہوا سفر ہے شاید ہی واپس لوٹ کر آؤں مگر اس کی سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں جاہد کا انداز ہی ایسا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ موت کو بھی محبوب سمائنے لگتا ہے یہ کہہ کر بلرام جانے کے لیے مڑا مگر چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا پھر بڑے خوف ناک لہجے میں بولا اگر تیری طرف کوئی بہکی ہوئی نظر اٹھے تو مجھے بتا دینا چاہے وہ راجہ جیپال کی نظر ہی کیوں نہ ہو اتنا کہہ کر بلرام سنگھ کمرے سے نکل گیا اور ارمغانہ کے ہونٹوں پر ایک فتنہ انگیز مسکراہت ابر آئی اپنی فتح کے اس احساس سے ارمغانہ سرشار نظر آ رہی تھی کہ اس نے ایک ہی وقت میں دو طاقتور مردوں کی نماغوں پر مکمل گریف تحاشل کر لی تھی بلرام سنگھ اپنے جذبہ عشق میں سچا تھا مگر راجہ جیپال ارمغانہ کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہا تھا اس نے بہت غور و فکر کے بعد یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ خفیہ طور پر ارمغانہ سے شادی کر لے گا پھر مناسب سمجھے گا تو غزنی پر حملہ کرے گا ورنہ بہانہ سازی سے کام لے کر اپنی مملکت کی حدود میں سکون اور اتمنان سے بیٹھا رہے گا اس طرح ارمغانہ کی زد پوری ہو جائے گی اور جب اسے نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو وہ ایک داشتہ کی حیثیت سے جیپال کے خفیہ عشرت قدے کی زینت بن جائے گی برہمن حکمران اپنے آیارانہ منصوبے سے پوری طرح مطمئن تھا اور روزانہ نصف شب کے قریب ارمغانہ کو خلوت میں طلب کر کے پور فریب باتیں کرتا اور پچھلے پہر تک شراب پیتا رہتا ارمغانہ کی قربتوں نے جیپال کو نئے کیفو سرور سے آشنا کیا تھا مگر اس کا یہ نشہ اس وقت اتر گیا جب تقریباً ایک ماہ بعد سپا سارار بلرام نے حادر ہو کر اسے یہ پریشان کن خبر دی اصل شیرازی سجد کیاتا ہے امیر سبکتگین ہندوستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے اگر مسلمان حکمران کو بروقت نہیں روکا گیا تو وہ دن دور نہیں جب سبکتگین اپنے گھوڑوں کے سموں سے ملتان کی سرزمین کو بھی رون ڈالے گا اس اطلاع نے جیپال کی نیندیں حرام کر دی تھی چند روز تک وہ تنہائی میں سپا سالار بلرام سنگھ سے اپنی جنگی حکمت عملی پر بحث کرتا رہا اور پھر تمام نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اسد شیرازی کو خلوت میں طلب کر لیا مجھے سبکتگین کی فوجوں کی تعداد خفیہ راستوں اور مسلمانوں کے طریقہ جنگ کے بارے میں تمام تفصیلات بتاؤ راجہ جیپال نے تحکم آمید لہجے میں کہا اگر بعد میں تمہاری فراہم کردہ کوئی اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میں تمہیں بڑی دردناک سزا دوں گا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دستو پا کاٹ کر تمہیں ملتان کے کسی ویران راستے پر پھینک دیا جائے پھر نہ کوئی تمہارے حلق میں پانی کے چند قطرے ڈبکانے والا ہوگا اور نہ موں میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے والا تم اس کمرے میں بیٹھ کر خود بھی اندادہ کر سکتے ہو کہ وہ کیسی لرزہ خیز موت ہوگی زکا یک جیپال کے لہجے سے انتہائی صفا کی جھلکنے لگی تھی اور وہ کسی انسان کی بجائے ایک بھوکا درندہ نظر آنے لگا تھا اسر شیرازی نے اپنی فطری ایاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراں ہی راجہ جیپال کے پاؤں چھو لیے دونوں ہاتھ جوٹے ہوئے بولا سمرات سبکتگین آپ کی طرح میرا بھی بدترین دشمن ہے اس کے بعد اسر شیرازی نے برہمن حکمران کے سامنے مملکت غزنی کے سارے راز اگل دئیے سمرات میں جانتا ہوں کہ سبکتگین کی فوج آپ کے لشکر جرار کا مقابلہ نہیں کر سکے گی مگر مجھے نظام شاہ کی طرف سے ہر وقت ایک خطرہ سا لگا رہتا ہے کون نظام شاہ؟ راجہ جیپال نے تحقیر آمید لہجے میں پوچھا وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے اچانک اسر شیرازی خوف زدہ نظر آنے لگا تھا اس کی شعبد آبادیوں نے بڑے گل کھلائے ہیں سمرات کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ آور ہونے سے پہلے نظام شاہ کے جادو کا ضرور توڑ کر لیں میں نے ایسے ہزاروں نظام شاہ دیکھے ہیں جیپال کے غروع تکبر میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا پندد رگھونات سے بڑا جادوگر کون ہوگا؟ گرو دیو غزنی کے اس چوہے کا بھی انتظام کر دیں گے استغفراللہ پھر اس راج جیپال نے ارمغانہ کو اپنے عشرت قدے میں طلب کر کے کہا میں نے غزنی پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو ارمغانہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئی مگر اب اس کے سامنے کوئی راہ فرار نہیں تھی اگر بلرام کو اس کی خبر ہو گئی ارمغانہ نے ڈرتے ڈرتے کہا وہ میرا مسئلہ ہے راج جیپال نے غزبناک لہجے میں کہا میں غلاموں کی سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا بلرام سنگھ کچھ بھی سہی لیکن اول و آخر وہ میرا مرازم ہے ارمغانہ جیپال کے خلوت قدے سے نکلی اور رات بر اصد شیرازی سے مشورے کرتی رہے دوسرے دن اس نے بڑی رازداری کے ساتھ درباری پندت برج موہن کے سامنے ہندو مذہب اختیار کر لیا اور ایک خوفناک راستے پر چل پڑی موسیقی